پیپلز پارٹی سے نادر گبول صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے نادر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر آج ہم نے دیکھا ہے کہ انتخابات سے پہلے ایک سیاسی الائنس ہوا ہے مسلمی گنون اور ایمکیو ایم کے درمیان پیپلز پارٹی کی جانب سے بیان بھی آگیا ہے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں نمٹنے کے لیے جو بھی اتحاد بنتا ہے پیپلز پارٹی کی آپ بتائے گا کہ کیا تیاری ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ مسلمی گنون ایمکیو ایم کے بعد کوئی اور بھی الائنس کرنے جا رہی ہے دیکھیں الائنسز تو بنتی رہتی ہیں ہر الیکشن سے پہلے بنتی ہے ایک الیکشن میں ایک الائنس ہوتی ہے تو اگلی الیکشن میں جو پہلے کیا الائنس ہوتی ہیں وہ دشمن بن جاتے ہیں تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے اور ایمکیو ایم اور پی ایم ایل ایم دونوں کو پتا ہے کہ ان کا سندھ کے اندر کوئی ووٹ بینک نہیں ہے کوئی سپورٹ بیس نہیں ہے اسی لئے وہ ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو شاید کہیں سے کچھ ووٹس مل جائیں ان کی زمارتیں ضبط نہیں ہو تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے ان کو چاہیے بلکل کوشش کریں باقی ووٹرز کے اوپر چھوڑ دیں ووٹر جس جماعت کے ساتھ اپنا اعتماد کا اظہار کرے گی ہمیں تو پورا یقین ہے کہ جس طرح ماضی میں اور بلکہ ریسنٹلی بھی جتنے بھی لوکل بورڈ الیکشنز وہ اس میں پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے پورے سندھ کو سویپ کیا ہے تو انشاءاللہ آنے والے الیکشنز میں پورے سندھ کو ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ انشاءاللہ آئے گا اور اس کے بعد جتنے بھی الائنسز ہیں وہ پھر ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائیں گی پھر جب دوہزار ٹوٹران ٹوٹی نائن کا جب الیکشن آئے گا پھر رات دیکھیں گی کوئی نئی الائنس بننے جا رہی ہوگی تو اس کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہوتے ہیں اور ماضی میں بھی ہم نے ٹیکل کی ہے اچھے نادر صاحب یہ بتائے گا کہ کیا ہم ایکسپیکٹ کریں پیپلز پارٹی کے پاس بھی کوئی آپشنز ہیں اتحاد کے لیے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کا شکر ہے پیپلز پارٹی سندھ کے اندر واضح اکثریت سے دوہزار اٹھارہ میں بھی جیتی تھی اس کے ورکنگ ریلیشنشپ ہماری ہر پارٹی سے ہے انشاءاللہ اسیمبلی کے اندر جب ہم بیٹھیں گے اگر کوئی ہماری اپوزیشن آتی ہے پانچ چھے سیٹ کوئی جیت جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک اچھا ایک پوزیٹیف اور ہیلڈی ورکنگ ریلیشنشپ ہوگا تاکہ سندھ کی عوام کو زیادہ زیادہ ہم سلویسز اور ان کے ایشیوز کو ریزولف کریں ہم پاکستان پیپلز پارٹی یہی یقین کرتی ہے کہ ڈیموکرسی جمعیت کی بکہ اور سالمیت اسی میں ہی ہے اچھا نادر صاحب جب قائد مسلمی گنون نواز شریف صاحب آئے تھے تو انہوں نے اپنے خطاب میں بھی مفاہمت کی بات کی تھی اس کے بعد ہمیں خاصے کانفیڈنٹ کو نظر آئے انتخابی مہم کا بھی باقاعدہ انہوں نے آغاز کر دیا ہے سٹریٹیجیز وغیرہ بن رہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے کانفیڈنس کے بعد الائنس کی ضرورت کیا پڑی کیا انہیں نہیں لگتا کہ اکیلے رہ کے الیکشن لڑا جا سکتا ہے اور جیت یقینی بنائی جا سکتی ہے جی میں اب یہی عرض کر رہا تھا ایک منٹ پہلے جو میں بات کر رہا تھا وہی عرض کر رہا تھا کہ دونوں جو پولٹیکل پارٹیز ہیں بلکہ جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کو پتا ہے کہ سندھ کی عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا اور بار بار پیپلز پارٹی کے اوپر ہی اپنے اعتماد کا اظہار کیے اور اس دفعہ بھی پیپلز پارٹی پہلے سے زیادہ سٹرونگ نظر آ رہی ہے سندھ کے اندر اور پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی کو بھی ہم نے سویپ کیا ہے لوکل بورڈی الیکشن میں اپنا میر بنانے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں کل اسی میر کو پھر دوبارہ سے ہم نے جتا کے جو ایک وہ لیگ حالانکہ انہوں نے ماضی میں بھی جب ان کی حکومت تھی 2013 سے 2018 تو اس وقت بھی بڑے وعدے کیے تھے سندھ کے عوام کے ساتھ کہ سندھ کو ہم گیس دیں گے روزدار دیں گے پر سندھ کے عوام کے لیے انہوں نے اس وقت بھی کچھ نہیں کیا اس وقت بھی ہمیشہ کی طرح صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی کھڑی بھی تھی سندھ کے عوام کے ساتھ صرف اندرونے سندھ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں شہری جو آبادی ہے سندھ کے کیا ہے چاہے وہ ماس ٹرانزٹ کے نظر آپ نے دیکھا ہو ہسپتال جو ہم نے بنائے جنا کو ہم نے state of the art اس کو رووٹک سائیبر تکنولوجی سے ہم نے انٹریوز کرایا وہاں پہ نائی سی ویڈی جگہ جگہ ہم نے سیٹ اپ کی ہے اگر پیپلز پارٹی کے جانب سے یہ تمام تر کام کیے گئے ہیں تو یقین ہے جب آپ ووٹ کے لیے جائیں گے تو عوام کے سامنے آپ یہی اپنے تمام ڈیویلپنٹ اور کام رکھیں گے دیکھنا یہ ہے کہ اب عوام نے ان کو accept کیا یعنی اور عوام کو ان سے فائدے حاصل ہوئے ہیں یعنی بہت شکریہ نادر گبول پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ جو یہ اتحاد ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے اور اتحاد سے کیا واقعی ایم کی ایم کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے